ہمارا ملک جو ہے یا جو ہماری شناعت ہے وہ بکاریوں کی ہے جی جی یہ بڑی افسوس ہی کرنا پڑتا ہے اس وقت ایک خبر جو ہمارے پاکستان کے حوالے سے بڑی اہم ہے بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی نے شہباز شریف کو وزیراعظم منتخب ہونے پر مبارک بات دی ہے بھارت کے وزیراعظم نرندر موڈی نے مبارک بات دی بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی کی وزارت عظمہ کا حلف اٹھانے پر وزیراعظم شہباز شریف کو مبارک بات میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے وزیراعظم کو بھی افغانستان نے بھی کانگریجولیٹ کیا صریف خاندان ہی تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ ہم بھارت کے ساتھ ٹریٹ چاہتے ہیں ان کے ساتھ اچھے ریلیشنشپ چاہتے ہیں اور ہم ان سے لڑنا نہیں چاہتے کسی خاص ملک نے ابھی تک مبارک بات نہیں دی اگر ہم شریف فیملی کی بات کریں تو دوستو یہ بہت بڑے فین ہے پرائم منسٹر نرندر موڈی سوائے کچھ ملکوں کے جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ سعودی عرب نے شاید پیغام بیجا ہوگا اور وزیراعظم شہباز شریف آئی ایم ایف سے نیا کرس پروگرام لینے کے لیے متحرق کی اور بہت سے موقعوں پر آپ دیکھیں گے کہ یہ انہیں کوپی کر رہے ہیں ان کے ایکنومک موڈل کو ان کی باتوں کو کوپی کریں تو ایک جانب یہ فین ہے اور دوسرے جانب کشمیر چاہتے ہیں اور سیکنڈلی آئی ایم ایف نے بھی کیوں ملاقاتیں ہیں طاقتور کون ہوا بھون کا ایک بندہ ایک کمپنی بجائے اس کے کہ وہ انڈیا کے ساتھ اب ٹرمز پہ آئیں ایکوال ٹرمز پہ اور ایکوال کا مطلب یہ نہیں کہ انڈیا کے ساتھ ایکوال ہو کے ٹرمز پہ بلکہ ایکوال ٹرمز پہ جہاں تک ایکوال ہونے کی بات ہے تو وہ ہے پاکستان سری لنکا اور بنگلہ دیش کے بھی ایکوال نہیں سری لنکا کے ایکوال کلیم کر سکتا ہے بنگلہ دیش کے ایکوال کلیم نہیں کر سکتا پاکستان جو ہے انڈیا کو میسیج دیتا ہے پیار کے امن کے ٹرےڈ کے لیکن ساتھ ساتھ کشمیر کا انجیکشن بھی ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے ہمارے یہ چوبیس میں وزیراعظم ہیں جتنے بھی وزیراعظم رہتے ہیں سر یہ دوگلے پن کی انتہا نہیں ہوگی کہ ایک ہاتھ میں بگل میں چوری اور موہ میں رام رام والی بات ہے آپ سامنے والی کنٹریز کے دوستی کا پیغام بھی جواتے ہیں آپ یو اے کے ترلے منتے کرتے ہیں کہ ہماری بات کرا دو بات کرا دو اور دوسری جانب آپ کہتے ہو کہ بھارت جو ہے کشمیر کے اندر ظلم کر رہے ہیں اور ہم کشمیر کو ازاد کرائیں گے یہ کیسا دوگلہ پن ہے کیا پاکستان کے اندر امن و مان ہے کیا پاکستان کے اندر ظلم و بربریت کون سا رہ گیا جو نہیں ہوا صحیح بات ہے صحافی برادری کو دیکھ لیں سیاسدانوں کو دیکھ لیں لے مین کو دیکھ لیں ان کے شہر جو لے مین ہے اس کے ووٹ کے اوپر ڈاکہ نہیں ڈالا گیا اس سے بڑا ظلم کیا ہے صحیح بات ہے دوسرے نمبر پر عورتوں کے اوپر کیا ظلم ہوا بچوں کے اوپر کیا ظلم ہو رہا ہے ٹھیک ہمارے جو ایم پی اے ایم این اے ہیں ان کے اوپر کیا ظلم ہو رہا ہے صحیح بات ہے کیا یہ ڈکا چھپا ہے آپ تو ہمیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ انڈیا ظلم کر رہا ہے آپ یہ بات کرنی چاہیے کہ پاکستان کے اندر ظلم کیا نہیں ہو رہا صحیح بات ہے ٹھیک ہے اگلی بات جو آپ کر رہی ہیں کہ دوگلے میار کی پاکستان کے اندر ہر جگہ پہ آپ کو نیفوٹیزم منافقت دو رامیار ہی خالص نظر آئے گا اس وقت ایک خبر جو ہمارے پاکستان کے حوالے سے بڑی اہم ہے اور اس میں کیونکہ انڈیا کی بات بھی ہوئی ہے پاکستان کے چوبیس میں وزیر آزم کے طور پر شہباز شریف صاحب نے حلف اٹھا لیا ابھی کوئی ایٹین منٹس ہوئے ہیں کہ انڈیا کے پرائی منسٹر نریندر مودی صاحب کی طرف سے کانگریلیشنز ٹو پرائی منسٹر شہباز شریف کا ایک ٹویٹ کیا گیا ہے اور پیغام دیا گیا ہے مبارک بات کا کہ جناب آپ نے حلف اٹھایا ہے اور آپ وزیر آزم ایک بات پھر بن گئے ہیں تو یہ ایک اچھا جیسٹر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے باوجود کے جو ان کی سپیچ ہے اس میں انہوں نے کوئی بات ایسی نہیں کی کہ جس سے تعلقات بہتر ہوں ریلیشنز بہتر ہوں اس پہ دوگ سب تفصیلی بات بھی ہو سکتی تھی کہ چلیں اگر یہ تو ان کا ہے جیسے آپ نے کہا کہ یہ تو انہوں نے کہنا ہی کہنا تھا لیکن اس کے ساتھ کہتے ہیں کہ جی انڈیا سے ہم تجارت کریں گے ہم تعلقات بہتر کریں گے ایسی بھی کوئی بات نہیں کی لیکن پھر بھی ایک ہمسایہ ہونے کے ناتے اور ایک جو دنیا میں رہنے کا طریقہ ہے انہوں نے بڑے پن کا مزارک کرتے ہوئے ان کو مبارک بات دی ہے تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ انڈیا کے لیے یہ ایک ڈیپلومیٹک اور وکٹری ہے کہ پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ پاکستان کا پرائم نیسٹر اس قسم کی وہ بلجرنٹ باتیں کرتے ہیں جنگ جو باتیں کرتے ہیں انڈیا پرائم نیسٹر اس کو رسپانڈ ہی نہیں کرتا وہ ایک جو ہوتا ہے ڈیپلومیٹک ایٹیکیٹس کے مطابق مبارک بات دے رہا ہے یعنی he is ignoring what شباز شریف is saying because everybody in India knows کہ پاکستان میں یہ ڈھونگ ہمیشہ رچایا جاتا ہے اس کا کوئی مقصد نہیں ہے اور tragedy یہ ہے کہ یہ کہنے کے بعد پاکستان کی ساری سیاست جو ہے وہ حقیقت پسندی سے ایک فرار کی طرف نکل جاتی ہے کشمیر کو ہم یہ کروائیں گے ہم وہ کروائیں گے تو وہ پاکستان کی اسے میں کہتا ہوں پاکستان is into cognitive dissonance cognitive dissonance کا مطلب یہ ہے کہ اپنی حقیقت کو اگر آپ مان لیں تو آپ کو تو سمجھ نہیں آئے گی کہ یار میری ساتھ کیا ہوا ہے تو ہم اب آنکھیں بند کر کے آپ ایک اور حقیقت بنا لیتے ہیں اپنے دماغ میں شباز شریف اور پاکستانی لیڈرز انٹو دیٹ گین انڈیہ نے اپنا بڑا پانی دکھایا ہے یہ کہہ کہ یہ مبارک بات دے دی ہے جو ایک ہمسائے کا فرض ہے وہ انہوں نے پورا کر دی ہے تو انڈیا ہے دیکھیں میں نے بار بار کہا ہے میں انڈیا گیا تھا نا لازٹ یئر تو وہاں سے یہی پیغام تھا کہ پاکستان کو کہیں we are not interested in you we are now looking towards the rest of the world آپ جو کرنا چاہتے ہو کرتے جاؤ میری argument as a concern پاکستانی origin political scientist یہ ہے کہ پاکستان کا ستیاناز ہونے میں انڈیا کی دشمنی کا بہت بڑا روول ہے اور کشمیر کا issue بکار issue ہے جو ہم کو مل گیا ہے دو تین جنگوں کے بعد وہ ہی ہمارا ہے اور جو ان کے پاس ہے وہ ان کا ہے جس دن یہ ماننے کے بات آگے نکلے گی ورنہ it's all right شباز شریف نے یہ تقریر کرنی کرنی تھی تو بس ٹھیک ہے میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے وزیراعظم کو بھی افغانستان نے بھی congratulate کی ہے کسی خاص ملک نے ابھی تک مبارک بات نہیں دی سوائے کچھ ملکوں کے جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ سعودی عرب نے شاید پیغام بھیجا ہوگا یا کچھ اور چائنا نے پیغام بھیجا ہے ایران نے پیغام بھیجا ہے لیکن کوئی ایسی جسے کہا جا رہا ہے دوڑ نہیں ہے جیسے عمران خان تھے تو ان کے دوڑ میں جب وہ وزیراعظم بنے تو اس وقت بڑی دوڑ تھی ہر ملک پیغام بھیجنا چاہ رہا تھا ایونکہ فرنچ پریزیڈنٹ نے بھی پیغام بھیجا ہے بہت سارے لوگ پیغام بھیجا ہے پہلے آپس میں تو ایک دوسرے سے بات کرنا سیکھ لیں آپس میں تو ایک دوسرے سے بات کرنا سیکھ لیں پہلے آپس میں تو ایک ڈائیلوگ کرے پولیٹیکل پلاس اس کے بعد آپ کہیے گا کہ ہمیں انڈیا سے بات کرنی ہے جب آپ نے آپس میں ہی ڈائیلوگ نہیں کیا ٹھیک ہے جی تو ہم کیسے کریں گے میں آپ کو بار بار کہہ چکا ہوں کہ پرائم میسٹر موڈی آپ کو سرپرائز دیں گے ٹھیک ہے آج کل پاکستان کو ہر روز انٹرنیشنل وارٹرز میں سرپرائز دیا جا رہا ہے ٹھیک ہے اور وہ سرپرائز اسی لیے دیا جا رہا ہے the reason behind is because ان کو پتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ silent بیٹھا ہوا ہے پاکستان خاموش بیٹھا ہوا ہے اور پاکستان اس لیے خاموش بیٹھا ہوا ہے کہ پاکستان کو ان کو اس چیز کی سمجھ ہے کہ یہاں پہ جو جو فیصلہ ساز ہیں ان کا مائنڈ شیٹ جو ہے وہ ایک different mindset فیصلہ سازوں کا جو mindset وہ بالکل different ہے اور جو ہمارے challenges اس کی اوپر بات نہیں کی جاری so نہ ہم internal challenges کو دیکھ رہے ہیں نہ ہم external challenges کو دیکھ رہے ہیں ہم ایک بڑی ایک مشکل میں پسے ہوئے ہیں trust me ہم ایک بڑی مشکل میں پسے ہوئے ہیں اور ہم افغانستان سے بات نہیں کر سکتے ہم ایران سے بات نہیں کر پا رہے ہیں ایران سے بات in terms of trade کی میں ہوں کہہ رہا ہوں کیا ہم دیکھیں انڈیا نے بہت بڑا فیصلہ کیا اور انہیں کہا جی کہ ہمارے لوگ کل بھی میں جے شنکر صاحب کو سن رہا تھا وہ کہہ رہے تھے اگر ہم صحیح فیصلے نہ کرتے تو ملک کے اندر inflation ہوئی تھی پاکستان آج اس نے فیصلہ کرنا ہے ہم 24 ایم ف پروگرام میں جا رہے ہیں لیکن کیا ہم ایران سے تیل import کر سکتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں کر سکتے because اگر آپ ایران سے تیل import کریں گے تو آپ کی تو autonomy ہوگی لیکن آپ کو autonomy نہیں چاہیے